اسلام علیکم یہ حال چالے تاڑا ٹھیک ٹھاکو تسی سارے طبیعتا ٹھیک نہیں اللہ کرے تسی سارے خاص دے رہو دے باستے رہو بھئی آج دے طبیعت بڑی خراب ہوئی ہے میری آج مستانی آواز نہیں نکلے گی جو شک پروش والی کیونکہ میرے گلیج بڑی تکلیف ہوئی ہے رات بڑی طبیعت خراب رہی اتنا گلیج تکلیف دو تین دن تو زیادہ چاڑ رہی ہے مسئلہ خراش والا گلے بیچ ہے اور پھر رات میں کچھ زیادہ ہی ہو گئی مسئلہ چیک کیتا تھا وہ خار بھی سی تھی وہ پھر بس رات میں اس طرح ہی گز رہی کہ بڑی پاسے مار مار کے سمجھو اندھر تھے اندھر چلو اللہ دا شکر ہے گزر گئی پھر میں چار بجے میں رات نوٹ کے چائے بنائی گرارے کی تھی گلیج بڑی تکلیف تھی بہر اللہ دا شکر ہے میں گولیاں کھا رہی ہیں پہلے وہ خارتے ہے گا میں چلو میں چھوڑا ناشتہ کیتا ہے ہم چاہے پیوانگی تے کچھ ضرور انشاءاللہ فرق پے گا تے میں راتی جو لیٹی لیٹی پھر اگال آ جاندی ہے کہ میں پھر سوچ رہی سن نایاب زمانیاں دا اسی جو بیمار ہونے سا وہ زمانیاں بچ سے کوئی ڈاکٹر نیڑے نیڑے نہیں ہوں دا سی دو لوگ حکیمہ کھول جاندی اساں دے انہوں نے حکیم نبز دے کے دے انہوں نے علاج داستر دے سان کے بھی اے کرو داکٹر ہوندھا بھی سی تو اس طرح سے کوئی ڈیسٹ نہیں بچ ڈاکٹر نے دوایی لکھ دے نہیں ہوں شیشیاں کرو لے جاؤں دے انہوں نے دواییوں نے پاہدن دے سان پیدل لوگ جاندیسان ڈاکٹرہن دے کھول ڈاکٹر ایک ہے گا سی پر تھوڑا دور سی مدھ بلکل نزدیک نہیں سی وہ بھی شام نو بیٹھتا سا اور ڈاکٹر ساتھ لیٹھا شام نو بیٹھتا سن دن کوئی ڈاکٹر ساڑے علاقے بیچ نہیں ہوتا سی پاہ میں بندہ مرے پاہ میں جیوے پاہ میں کسی نو ساتھ باج جاوے پاہ میں کوئی سکمی ہو جاوے کچھ ساڑے علاقے سے ڈاکٹر نہیں سی اس شام نو ڈاکٹر مویز ہوتے بیٹھ دے ساں پھر لڑے کو بیمار شمار ہوندی ساں پھر شام نو جا کے لینا لگ دیا ساں ہوتے پیدل پیدل جاڑا کننا بھی بخار چڑے آیا پھر تو سی پیدل جانا کوئی سواری نہیں ہے وہ پھر اسی پیچھے شیشی کرو لے کے جاڑی کو دیسی دوائی پاڑ ماستے تو وہ گرائپ بٹل دیا شیشیاں یا کوئی بھی شیشی پرانے کا ہوتا تو اسے مہدے نہیں ہے کہ جدن کوئی بیمار ہویا اے شیشیاں دے لوڑ پیڑی ہی ہو پھر کروں دو شیشیاں چکو تے ابو دے پیچھے پیچھے ٹوٹنا شروع کر دا وہ ابو انگے انگے اسی بخار چڑے آیا شیشیاں پڑیا پیچھے پیچھے حالت بری ہو جا دیسیوں سے جا کے ڈاکٹر دی دکار دے کوبخار چیہ پیچھے حالت بری ہو جانیg��sisyan our ابو ابو پڑی fڑا دی نینکل لوگ یہاں خانیاں bunlar سٹین ٹائم دو ٹائم جو بھی تجویز کار دی دو خسم دے شرمت ہو جانا اسی دو بودھ رہ رہ بڑی نینکل انہوں نے تو بھی ہونٹے پہ کار پھر ٹوڑکے واپس آنا این ہی بری حالت ہوئی ہوں دی سی کہ وہ لطا لڑیاں نا بچھا نیاں کم 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 کہتے بخار دنا حالت بری پر پھر کارا کے آن دے ہی کہڑا بھونے کے چلو بھی لیاں چپ جاں تے دوائی سا نپلا ہے پھر وہ گولیاں کھانیاں تے کوڑی کوڑی دوائی پیڑی تے چلو بھی دو دن سنڈے کے سٹوکے تے کار کے گزریاں تے بخار اتر جاڑا پھر آج کل میں سوچ رہی ہیں آج کھاتے انہیں اچھے علاج نے اور انہا زمانہ ہی بدل گیا ہے کہ وہ زمانے پتہ نہیں کتے چلے گئے آج بھونے تُس ہی جان دے ہو سب تو پہلے ڈاکٹر تاڑے نا گل اسلام دوائے بات چکار دا ہے پہلے تا نو ٹیسٹ لے کے دے دا ہے یہ لوگی نے ٹیسٹ کرا کیا ہو تو پھر میرے نا اگلی گل کری ہو تا تا سی ٹیسٹ کروان دے ہو پھر ڈاکٹرانوں بیماری سمجھ لگ دیئے کہ کی بیماری ہے پھر او زمانے آج کھا دے زمانے ہاں دے علاج دا بہت فرق ہے لازمی جی گالے اچھی ٹیکنالوجی آ رہے یہ تحقیق کر کے چیزیں آ رہی آنے بہتر تو بہتر چیزیں آ رہی آنے دے کوئی شاک نہیں لیکن او زمانے جنے ساڑے لوگ دے دور دور ہسپٹر دے ہو چارے اس طرح ٹوٹ کے شوٹ کے کارلن دے سانتے جب بخار دے معاملے چیزیں درستہ یہ بخار ہندہ سی جنو انہوں کہنا بھی یہ تے کمبل پاؤو بھئی یہ تے کھیس پاؤ کمبل تے کاٹھ ہندی سو زمانے جی کھیس کھیس پاؤو اچھنگی تا یہاں ساں دیگا ہونیاں تے رضائی پا دے ہو یہ نو پسین آئے گا یہ دا بخار ہوتا رہے گا جو انہوں چارے نو نکلن نا دے نا کہ بھی تو رضائی ہو جا بڑھ جا تو شہید ہو جا پر تو اس رضائی چون نکلنا نہیں پسین آنا دا سی تو بخار ہوتا دا سی اور واقعی پسینے اگر آ جاندے ساں دو چار کے انٹے بارتے بخار ٹوٹ جاندہ سی آج کال یک سر چیز چینج ہو گئی یہ ہون کہہ دے نے ڈاکٹر کہ تسی کپڑا اتار ہو اگر تانو بخار ہے تیمپریچر ہے اسی جلدی نا اپڑے چڑے ایکسٹرا کپڑے میں اتار دو بچہ بے تو اگر بریان شریعان بھی لا دو تے انو اسی ویچ رکھو یا تسی انو نما دو اگر تیز بخار ہے تے انو نما بھی دو کہ تاکہ تیمپریچر باڈی دا کٹ ہوئے بلکل یک سر چیز اس زبانے میں جساں نہیں ہوندہ سی کہہ دے ہوا نہ لگے بھئی تو بڑ جا رضائی چیز تے انو بخار ہے تے انو ہوا نہیں لگنی چاہی دی اس زبانے چیز لوگ ٹھیک ہوں دے سانی پتہ نہیں اور کی فرق ہے کہ وہ زبانے اچھے سانگے بخار اس طرح ٹھٹ جاندے سانی آج کال بخار اس سے آگے نہیں اے چیز ملو سمجھ دیا ہے علاج دے ہوا لے بڑی ہے بہت زیادہ چیز آئی آنے جساں ساڑے زبانے چیز ہوں دے سان وہ ہونا چکل اس طرح علاج نہیں ہوں دے اگر کہاں سی نزلا ہوئے اس طرح ہوئے تکھا جو شاندہ پی لڑا وہ جو شاندہ بھی آنا سی پوڑی ایسی آدھی سی ہو دے ویچر جو شاندہ پیتا جاندہ سی آج کالتے جو شاندہ بھی بڑا انسٹریٹ آگیا ہے اور اسی ہلا ہو تو بلکل پاؤنڈر ایسا جو شاندہ پاٹ جاندہ فوری طورت ہے اور اسی پی لہو اور انٹی بائٹکس بہت آگیا ہے اس زمانے میں انٹی بائٹکس انڈیا پر استعمال نہیں ہوں دیا اصلا علاج دس ہی طریقے نہ کیتا جاندہ سی کہ کریلو ٹوٹ کے زیادہ استعمال لوگ کر دے ساتھ او زمانے جب بیماری حوالے دے نا ہے بلکل میں کہنیا کے زمین اسمان دا فرق پہ گیا ہے آج کال دے علاج دا تھے پرانے زمانے دے علاج دا بہت فرق پہ گیا ہے بس میں راتی لیٹی لیٹی میں طبیعت اس طرح ہوئی سی میں بام ہے دیکھو میں بام مالنی ہے بام ہے ٹائگر بام زیادہ ہون دی ہے نا کیونکہ منو سانسطاوی مسئلہ ہوئی اس طرح پرابلم ہے تو فرم ہے وہ دا بھی انہیلر کا نہیں ہے فرم راتی میں باہر باہر بام مالی تو یہ تھے کن پڑ یہاں دے کول بان لیں آتے زرگ کلے دے دستے ہتے پھر بٹا ہلے اٹ لے نہیں آئے میرے بڑا پرانہ نسخہ ہوئی تھی بڑھ کولڈ کریم مرگا اے بھی بڑا پرانہ میں ہم لے شیاتوں ساڑے آندے اندے ساں جڑے رشتے دارت ہو لے کے آندے اندے ساں ٹائگر بام بڑی مشہور صحبات سمجھے جاندی سی کہ جب توفے بیچا دیتا جاندہ سی کہ وہی ٹائگر بام دبوں تو لوگ بڑا سنبھالکے انہوں راکھ دے جان کے اندین آل بڑا فرق پیندہ ہے میرے جاتے بڑا عضبودہ جاوے بیتے زیادہ تر کوشش کرنے ہیں انہیں استعمال کرنے سردرد واسطے اور تھوڑا جا کر لینے ہیں پر زیادہ جو تو خوبے فرم انہوں نے گولی کھانے بیندی ہونتے میں چار دل ہو گئے میں گھولیاں دل پییاں کہ کھا رہی ہیں لیکن اسے بہت جو دی میں رات میں زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تو بس میں بیٹی سے سوچا لیکے میں سوچیا میں کہ اس زمانے دے علاج اج کل دے علاج آج کنہ فرق ہو گیا بے بہت کتنا بدل گیا انسان تو واقعی انسان بھی بدل گیا دنیا بھی بدل گئی علاج بھی بدل گئی سہولتہ بھی بدل گئی ۔ خمکر ہو گیا دنیا بھی بدل ۔ حے جو سوڑ گیا دنیا بھی پاس کgot رکا Plan بھی seen بہترین اس کے بات رہے ہیں تو جانبیوں کے پر آسی کتیوں کو دیکھ رہے ہیں جب آسی انہوں نے یاد ضرور کر دے رہنا ہی ہے اس پولڑا نہیں ہی ہے اسی انہوں نے بلکل نہیں پولڑا برکتا ہے بھرکے ہور لوکاں نے دسنا ہی ہے کہ ایسے زمانے بھی ہوں دے صرف یہ ہن میں چال نہیں ہی ہے کہ آج میرا عگرہ کافی خراب ہے پھر میں بڑی بھی حمد کیتی ہے یقین منوں وہ سی منوں نہ منوں بھی وہ اسے بلے بھی بخار ہے اور میں اپنی حمد کر کے باتھی ہیں چائل ہے کہ باتھی میں کہا نہیں تھوڑا جائے میں نایاب زمانے دے حوالے میرے ذہن چکھا لائیے تو میں کار لما میں تا دیواز سے دعا گو اللہ تعالیٰ تانو سیت اور تندرستی ادا فرمایا تو تا دوسری میرے لئے دعا کر دئیو ان میں چلنی ہے پھر ملنے سیکھ سے ان میں ٹاپک دے نال اللہ حافظ راب راکھا